ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا ایشو یہ بھی ہے پچھلے جنہوں میں سوشل میڈیا میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ دوست اخباب یہ بات کرتے ہیں جو کہ قادیانی الگ ہیں احمدی جو ہیں وہ الگ ہیں یا لہوری الگ ہیں تو ان میں کیا فرق ہے کہ یہ سارے ایک ہی ہیں اور کیا یہ جو رائد ملی ہے ان ساروں کو ہی ملی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ میں عرض کیا دیتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو ان کو احمدی نہیں کہنا چاہیے محمد سے محمدی ہے اور احمد سے احمدی ہے وہ ہم ہیں الحمدللہ نہ یہ محمدی ہیں اور نہ یہ احمدی ہیں یہ جس ٹرم میں یہ لفظ بولا جاتا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ٹرم میں بولا جاتا ہے نہ کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ نسبت کے ساتھ جو احمدی بولا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے اب گروپ ان کے ہیں جیسے لاہوری گروپ کا ذکر ہوتا ہے بات یہ ہے کہ صرف تھوڑی سی چیزوں میں فرق ہے یعنی فرق یہ ہے کہ جو بیسیکلی قادیانی جن کو ہم کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے جیسے مرزا مسرور یا دیگر اس وقت ہیں ان کے وہ تو اپنے آپ کو صحابی کہتے ہیں یا خلیفہ کہتے ہیں تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو غلام احمد قادیانی کو زلی نبی یا بروی نبی مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھا تو وہ سارے قادیانی ہیں جو لاہوری گروپ ہیں ان کا صرف اتنا اختلاف ہیں ان کے ساتھ وہ بھی باقی اقائد و نظریات وہی رکھتے ہیں جو باقی قادیانیوں کے ہیں لیکن وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس طرح نبی نہیں مانتے جس طرح مرزا غلام قادیانی کے قادیانی گروپ والے مانتے ہیں ان کے تھوڑے سے اس سے اختلاف لیکن ہر چیز پر اتفاق ہے باقی تمامی امور پر باقی تمامی چیزوں پر ان کا اتفاق ہے اب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ریلیف جو ہے سب کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو لاہوری گروپ تھا اس کے لیے کوئی اماری قانون کی شک اور تھی اور جو قادیانی تھے ان کے لیے قانون کی شک اور تھی بیسیکلی قانون اور آئین کے مطابق لاہوری بھی کافر ہیں اور جو قادیانی ہیں وہ بھی کافر ہیں تو اب جو کفر کا اطلاق قادیانیوں پر ہو رہا تھا اسی کفر کا اطلاق اسی کفر کی حدود و قیود جتنی بھی تھی وہ ان پر بھی لابو ہو رہی تھی جیسے ان کو ابھی ریلیف ملا ہے اسی طرح ان کو بھی ریلیف ملا ہے